نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ نیوز ٹوڈے شام کے چار بچوں کے ہمارے خاص کارکم یہ ہوئی نبات کے ساتھ میں ہوں اناندھت اور آج کارکم میں بات ہوگی نمک کی زیادہ چینی صحت کے لیے ہانی کارک ہے یہ ہم سب جانتے ہیں لیکن ضرور سے زیادہ نمک بھی ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں دراصل کھانے میں سواپ کے لیے نمک یا چینی ڈالنے کی ہماری جو عادت ہے اسے لے کر نیچر پورٹ فولیو میں ایک بہت دلچسپ ریپورٹ چھپی ہے یہ سٹڈی کہتی ہے کہ ہم ہندوستانی ضرور سے زیادہ نمک کھاتے ہیں اور زیادہ نمک کھانے کے تمام خطروں سے بھی ہم بے خبر ہیں نمک کے استعمال کو لے کر ہماری جاگ رکتہ ابھی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تو آج نمک سے جڑی اسی سائنس پر بستار سے کریں گے بات کیا نقصان ہے کیا نفع ہے کیسے سے کنٹرول کیا جائے اور کس طریقے سے کابو پائے جائے اپنی اس نمک زیادہ نمک کھانے کی عادت پر خاص مہمانوں کا پینل ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل رہے گا لیکن اپنے مہمانوں کے ساتھ ہم اس چرچہ کے شروعات کریں اس سے پہلے ایرپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کسی کو زیادہ چینی سے پرہج ہے تو کسی کو تیخہ پسند نہیں کسی کو کھانے میں تیج نمک چاہیے تو کسی کو زیادہ نمک پسند نہیں کل ملا کر جائے کے کلے کر سب کا اپنے اپنا حساب ہے ایک طرح سے کہیں تو سب کچھ سوادہ انسار ہے لیکن نیچر پورٹ فولیو میں چھپی ریپورٹ کی مانے تو سوادہ انسار کا یہی کھیل شریر کے انسار نہیں ہے چائے میں چینی کے کم یا زیادہ ہونے کا خیال تو لوگ خوب رکھتے ہیں لیکن کیا نمک کے کم یا زیادہ کا خیال بھی آپ رکھتے ہیں دراصل یہ ایسی بات ہے جو ہماری عادت کا حصہ نہیں ہے ہمیں یہی لگتا ہے کہ نمک کے کم یا زیادہ ہونے سے ہمارے شریر کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا لیکن ایسا ہے نہیں نیچر پورٹ فولیو میں چھپی یہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ ہم جرورت سے زیادہ نمک کھاتے ہیں اور جرورت سے زیادہ یہی نمک ہماری کئی بیماریوں کی وجہ ساویت ہو رہا ہے اگر آپ کو اپنا سالٹ کا انٹیک کم کرنا ہے کیونکہ بلڈ پریشر کی پروبلم ہے تو آپ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں جیسے کی آپ کلٹک سالٹ لے جو ہوتا ہے سی سالٹ اس میں قریباً 80 to 82 منٹریلز ہوتے ہیں اور یہ باٹر ابزورپشن وارٹ باالنس بہت اچھے سے مینٹین کرتا ہے باڈی میں اس کے علاوہ ہماریل سالٹ جو کافی لوگ کنزیوم کر رہے ہیں اسے صرف سالٹ جیسی چیزوں میں یوز کریں جس میں اوپر سے سالٹ ڈالا جاتا ہے پھر آپ ریگلر ٹیبل سالٹ کا کنزمشن بند نہ کریں آپ اپنے کھانے میں سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں جیسے کی آپ ایملی، نیمبو، وینگر ایسی کھٹی چیزیں بھی ایڈیشنلی یوز کر سکتے ہیں نمک کو لے کر ہماری عادت کس قدر بگڑی ہوئی ہے اس کا اندازہ اسی باس سے لگا لیجئے کہ کھانے کی عادت پر ہوئے ایک سروے میں پایا گیا ہے کہ ہمارے یہاں جرورہ سے زیادہ نمک کھانے کا پرچلن عام ہے ریپورٹ کی مدعویق بھارت میں جہاں پورش ایک دن میں 8.9 گرام نمک کا سیون کر رہے ہیں وہی مہلائیں ایک دن میں 7.9 گرام نمک لے رہی ہیں یہی نہیں الگ الگ بیماریوں سے گرست مریجوں میں بھی نمک کے سیون کا آگڑا سامان سے کہیں زیادہ ہے ایک دن میں ماتر 5 گرام نمک کسی کے لیے بھی پریابت ہے لیکن ہائی بلڈ پریشر کے مریج ایک دن میں 8.5 گرام نمک تک کھا رہے ہیں جاہیر ہے نمک کے سندلان کا سوال ہمارے جہن میں دور دور تک ہے ہی نہیں ہائی شریر کے لیے نمک کی ضرورت ہے تقریباً پانچ گرام جو ایک نومل آڈلٹ کی ضرورت ہے پانچ گرام مطلب ایک چھوٹا چمچ پر پروبلم کہاں آ رہی ہے ہم جو ریگولر کھانا کھاتے ہیں جو گھر پر بناتے ہیں اس کے علاوہ بہت ہاری چیزوں میں نمک یوز کیا جاتا ہے جیسے کی بریڈ بسکیٹ کیکس اور پروسیس پورز کیچپ اور ہم جو نمکین کھاتے ہیں اس کی وجہ سے نمک کا کنزمشن کافی بڑھ چکا ہے اور ریسرچ کے مطابق پانچ گرام کی جگہ ہم آٹ گرام تک نمک کنزیوم کر رہے ہیں سوال ہے کہ کیا نمک کا زیادہ سیوان ہی خطرناک ہے یا پھر نمک کی کمی بھی ہماری سیحت بگار سکتی ہے اس مسئلے پر ڈاکٹرز کا صاف کہنا ہے کہ نمک چاہے زیادہ ہو یا پھر کم دونوں ہی استطیتی سیحت کے لیے ٹھیک نہیں ہیں اب بہت زیادہ سوڈیوم کنزمشن کے ڈر سے لوگ سالٹ جو ہے اگدم کم کرنے لگے ہیں یا لو سوڈیوم سالٹ کی طرف جا رہے ہیں پھر اس میں ایک پرابلم بھی آ سکتی ہے کافی لو سوڈیوم سالٹ پٹاشیوم میں ہائے ہوتے ہیں اور اس کے لابہ ہم اپنے کافی الگ الگ ٹیزوں میں پٹاشیوم بھی کنزیوم کرتے ہیں باڈی میں الیکٹرولائٹ بیلنس بہت ضروری ہے سوڈیوم پٹاشیوم ان دونوں کا بیلنس بہت ضروری ہے سو اگر یہ ہوتا ہے کہ پٹاشیوم اوپر جاتا ہے سوڈیوم کم ہوتا ہے تو ہمارا ہارٹ ریٹ سلو ہو جاتا ہے ہمارا مسل ویک ہو جاتا ہے ہمیں اگین گلوکوز ٹرانسپورٹ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے وٹر ریٹینشن کی پرابلم ہو جاتی ہے اور کڈنیز پہ لوڈ پڑتا ہے اور اس کے علاوہ جو سالٹ ہوتا ہے اس میں آئیوڈین ہوتا ہے نمک ہمارے شریر کے لیے بہت آنیوارے تطو ہے لیکن اب شریر میں نمک کے سنتولن کا سوال بڑا ہو گیا ہے کیونکہ ہمیں سے زیادہ تر کو یہی نہیں پتا ہمیں کتنی ماترہ میں نمک کھانا چاہیے نمک کو لے کر یہی اجیانتہ ہجاروں جان پر بھاری پڑ رہی ہے ہم ست کو لگتا ہے کہ ہائی بلیڈ پریشر جو ہے وہ ہوتا ہے سالٹ زیادہ کنزیوم کرنے سے پر ہائی بلیڈ پریشر صرف ہائی سالٹ سے نہیں ہوتا اگر ہمارا پانی کا انٹیک کم ہے ہمارا سٹریس بہت زیادہ ہے ہماری نین نہیں پوری ہوتی ہمارا مانگنیشم انٹیک اگر لو ہے پوٹیشم انٹیک سہی نہیں ہے تو اس سے بھی بلیڈ پریشر ہو سکتا ہے تو صرف سالٹ انٹیک پر نہ ورک کریں ان باقی چیزوں پر بھی ورک کریں لائف سٹائلز اتاریں تاکہ بلیڈ پریشر آپ کا نوملائز ہو یاہی را وقت کے ساتھ ہم ہی نہیں ہماری کھان پان کی عادتیں بھی بدلی ہیں لوگوں نے عادتوں کی وجہ سے کھانے پینے میں سنتولن کا خیال رکھنا یا تو کم کر دیا ہے یا پھر ایسی باتوں کی انہیں پرواہ نہیں شگر کو لے کر لوگوں میں جاگ رکھتا جرور آئی ہے لیکن نمک کے سنتولن کو لے کر ہم آج بھی بے خبر ہیں ویرہ ریپورٹ گوڈ نیو شوڈے تو نمک کے ایسی ویجیان کو آج ہم جانیں گے سمجھیں گے خاص مہمانوں سے آپ کا پریچے کرا دیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر انیل اروڑا موجود ہیں جو کی سینئر کنسلٹنٹ ہیں انسٹیٹوٹ اوف لیور گیسٹر نوٹرولوجی کے گنگرام ہاسپٹل سے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ایم والی سینئر فیجیشن ہے گنگرام ہاسپٹل سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر گیتی کا چوپڑا رہیں گی ہمارے سٹوڈیو میں ڈائیٹیشن سبھی کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں ڈاکٹر ایم والی کا رخ کرنا چاہوا ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہی سمجھنا ضروری ہے کی باڈی کو نمک کی ریکوارمنٹ کیوں ہے نمک کی کیا ضرورت ہے باڈی کو دیکھئے نمک جو ہے ہمارے شریر کا اتنا ایمپورٹنٹ سیلولر انگریڈینٹ ہے کہ نمک کی کمی سے پہلے میں یہ بتا دوں نمک کی کمی سے کنفیوزن سستیانہ مسل ایکزوشن ہونا تو یہ بہت سی ایسی چیزیں یہاں تک کہ ایکسٹریم ڈیفیشنسی سے کوما بھی ہو سکتا ہے نمک سیلولر میٹابولزم اور ٹرانسپورٹ جو سیل میں ٹکڑی آئے ہوتی ہیں اس کے لیے بہت ایسینشیل ہے یعنی کہ ہم دوسرے شبدوں میں یہ کہیں کہ ہمارے اوور آل ایک فبن مین کے لیے نمک اس لیے ضروری ہے کہ شریر کی اور ہمارے بدن کی ایلرٹ ٹیسٹ کے لیے ضروری ہے لیکن آپ کے پروگرام کا آج کا میسیج یہ ہے کہ ہم کو کتنا نمک چاہیے اور کیا ہم زیادہ نمک کھا رہے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہو گیا ہے کیونکہ ایک بڑی اپیڈیمک اس دیش میں کارڈیو ویاسکولر ڈیزیز کی ہائیپر ٹینشن کی اور ڈاکٹر ریل اروار بتائیں گے شہید اس طمک تک یہ پرباویت کرتا ہے لیور کو کرتا ہے میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ کتنا نمک مینیمم ہم کو کھانا چاہیے آدھا گرام یعنی چھوٹا چائے کے چمچ کا آدھا چمچ ہم کو کھانا چاہیے اور میں اپنے پرانے ٹیچرز کو یاد کر رہا ہوں جب ہمارے پاس ہارٹ کے ویلیویشن کے مورڈرن گیجٹس نہیں تھے تو تلوا کر سلان کی دکان پر سے سالٹ کی پڑیا بنوا کر مریض کو دیتے تھے اور اس کو پھر گھر جا کر کتنا اندازہ کرنا ہے اس کا بتاتے تھے اتنی سابدھانی رکھی جاتی تھی لیکن سالٹ بھی جو سوڈیم ہے وہ بہت ہانیکارک ہوتا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو سمودری لماک یا ڈیلے والا لماک کھائے جاتا تھا اور وہ کرسٹلائن لماک یہ میں کوشش کر رہا ہوں ہاتھ پر لے کے دکھانے کی یہ جو ڈیلے والا لماک خوتٹا ہائٹ لماک اور اب چونکہ پیکٹس میں آ رہا ہے برینڈل لماک وہ اور کچھ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں وہ کہ فیسینیٹنگ نیمز کے جو لو سوڈیم سالٹس بکھ رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں جن میں ضرور سے کم سوڈیم اور ضرور سے زیادہ پوٹیشیم جیسے ابھی یہ بتا رہے تھے آپ کے کیپسیول میں وہ بہت ہی ہانیکارک ہے کڈنی کے لیے سٹروک کارڈیو ویسکولر ڈیزیز سالٹ ریٹینشن اور میں دکٹر ارنیل روہ کا آپ نے بلانیا ہے اسطمک کینسر تک اور پریمیچور ڈیت تک ہائی سالٹ انٹیک سے ہوتا ہے پاپر اچار یہ دو ایسی چیزیں ہیں ہماری ٹیبل پر جس سے ایکسٹر سالٹ چلا جاتا ہے چائنیز کھانوں میں سوڈیا میٹابوریٹ میں سالٹ چلا جاتا ہے جو بچے جانے میں کھا لیتے ہیں اور نمکین کھانا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے لوگوں کو جس میں تیز نمک ہو تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جب تک ضرورت نہ ہو پیٹیڈ ٹیبل سالٹ مد ڈالیے نمک کو بیلنس ریوے میں کھائیں جی میں آتا ہوں ڈاکٹر ایم ولی آپ کے پاس اور میں سیدھے ڈاکٹر اینل اروڑا کا یہاں پر رکھ کروں ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر نمک کا کوئی ویکتی انٹیک زیادہ لے رہا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر باڈی میں کچھ بھی چینجز آ رہے ہیں تو باڈی اس کے سنکیت دینا شروع کر دیتی ہے اگر کوئی ویکتی نمک کا انٹیک زیادہ کر رہا ہے تو اس کی باڈی کیا سنکیت دیتی ہے کن سنکیتوں کے مادیم سے ہم سمجھیں کہ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ہاں جی دیکھئے جہاں تک نمک کا تعلق ہے جس کو ہم سوڈیوم پلورائیڈ کے نام سے جانتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا پورا شریر انگوں کا بنا ہوا ہے سارے انگ ٹیشوز کے بنے ہوئے ہیں سارے ٹیشوز سیلز کے بنے ہوئے اور ساری سیلز کی انٹیگریٹی ایک یونٹ ہے ایک بیسک یونٹ ہے جسے پوری شریر پورا اپنا نیومن بینگ پوری سیل کی انٹیگریٹی پہ چلتے ہیں اس سیل کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرنے کے لیے ایک پمپ ہوتا ہے سیل کی سرفیس جس کو بولتے ہیں سوڈیوم پٹیشیوم ایٹی پیس یہ 50% انرجی کنزیوم کرتا ہے سیل سیل میمبرین کی انٹیگریٹی کا مطلب آپ کے گھر کی چار دیواری آپ کے دیش کی چار دیواری ہے اگر وہ انٹیکٹ نہیں رہتی تو پورا ساری میٹابولک پروسیس کا تو یہ ہرانی کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم اس بیلنس کو بیٹن سوڈیوم اینڈ پوٹیشیوم جیسے آپ کے کیاکسول نے بتایا یا والی صاحب کہہ رہے تھے اس بیلنس کو سوڈیوم across the cell وہ منٹین رہے کہ سوڈیوم باہر آتا رہے پوٹیشنگ سیل کے اندر جاتا رہے تو اگر جانے جانے میں اگر ہم سوڈیوم زیادہ لے رہے ہیں تو جو اندر میٹابولک پروسیس ہوتی ہیں سیل کے اندر وہ اتنی سوفیسٹیکیٹڈ ہوتی ہیں جیسے کسی سوپر کمپیوٹر کے اندر آپ کے انٹیگریٹ سرکٹس ہیں تو اگر بیلنس مینٹین نہیں ہوتے تو مائٹوکانڈری آکسیڈیٹیو سٹریس کی وجہ سے ڈیمیج ہوتے ہیں جتنا زیادہ سوڈیوم لیں گے اتنا زیادہ میمبرین پوٹینشل چینج ہوگا سیل کا سیل کی فنکشنگ خراب ہوگی ریاکٹیو آکسیزن سپیسیز بنیں گی مائٹوکانڈری دسرپشن ہوگا ایمن سیل ڈیت اپاپکوسیز ہوتا ہے تو جہاں جہاں یہ سوڈیوم پہنچتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ پورا شریعت سیل سے بنا ہوا ہے تو ہر انگ پر سوڈیوم کا اثر آتا ہے وہ اثر ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں وہ سمٹم اگر آپ بتائیں تو لوگوں کو زیادہ سمجھنے مسانی ہوگی کہ ان کی باڈی میں پریورتن آرہا ہے اور یہ پریورتن زیادہ نمک کی وجہ سے آرہا ہے تو اس میں دو طریقے کی ایفیکٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لو سوڈیوم کا باڈی میں ایک ہائی سوڈیوم کا جو ہائی سوڈیوم کا ایفیکٹ ایمیجیٹ نہیں جیسے لانگ ٹرم پہ آتا ہے جیسے ہارڈ ڈیزیز ہے بلڈ پریشر ہے سٹروک ہے کڈنی فیلیر ہے یہ لانگ ٹرم پہ آتے ہیں اب پرابلم ہے کڈنی کے سمٹم بہت کم ہوتے ہیں بڑے انکومن نان سپیسیفک سمٹم جیسے بھوک نہ لگنا تھکاوٹ ہونا جلدی کمزوری آ جانا اور جیسے ہی آپ چلتے ہیں تھک کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے سمٹم اتنے نان سپیسیفک ہوتے ہیں سوڈیوم کی کمی کی اس کو یہ بتانا کہ سوڈیوم کی وجہ سے ہو رہے ہیں کسی اور کی وجہ سے ہو رہے ہیں پسیبل نہیں ہے پر اگر سوڈیوم بہت کام ہو سکتا ہے باڈی میں تو اس میں آدمی بے ہوش ہو سکتا ہے مرگی کا دورہ پڑھ سکتا ہے ہسپیٹل کی ضرور پڑھ اثرات ہے لو سالٹ کا امیجیئٹ اثرات میں آتا ہوں آپ کے پاس ڈاکٹر نیل آپ میں سیدھے گیتی کا یہاں پہ روک کروں گیتی جی پانچ گرام نمک کی ماترہ بتائی گئی ہے یہ ہماری جو ایٹیبل ہیں ان سے الگ اس کو کنسیڈر کیا جائے یا پھر جو پانچ گرام نمک کی ماترہ ہے جو ہماری ایٹیبل میں نیچرل سالٹ ہوتا ہے یہ اس سے بھی پوری ہو سکتی ہے ہمیں اس کے اندر ہی اس کو پورا کرنا ہے ہمیں فریش فروت اور فریش ویجی ٹیبل کی طرف جانا چاہیے whole foods ڈائیٹ کرنی چاہیے اور پروسیس foods کو بلکل روک دینا چاہیے یا اس کو لیمٹی ماترہ میں لیجیے جو مارکیٹ کے چپس ہیں مارکیٹ کی جو بریت ہیں اس کی جگہ آپ گھر میں ایک فائیبر اناج والی روٹی کھائیے اپنے گھر کا جب آپ پروپر کھانا کھائیں گے تو اس سے آپ کا جو سوڈیم لیول میڈیکل پروبلم آجائیں گی تو آپ کو اپنے ڈائیٹ میں لیس سوڈیم ہی رکھ چاہیے اور آپ اس کو پورے دن میں ڈیوائیڈ کر کے کھائیں گے تو آپ اس کو کر سکتے ہے جیسے پانچ گرام نمک ہے جیسے ڈاکٹر ساب نے بتایا ڈاکٹر والی نے بتایا کی جو ٹی سپون ہے اس سے بھی اس کا بھی آدھا پانچ گرام ہو جائے گا میں یہ جان نا کھائیں گے ہمارا جو سنتولن ہے تب بھی گڑتا ہے جب ہم مارکیٹ کا فوڈ زیادہ کھائیں گے مارکیٹ کے چھاچ کے پاکٹ لیں گے جب ہم گھر کا پروپر کھانا کھائیں گے آپ پورا سوڈیوم انٹیک کو کور کر سکتے ہیں مطلب اوپر سے نمک ڈالنے کی ضرورت کتے ہی نہیں ہمیشہ نقصان کرے گا ہمیشہ آپ سیندھا نمک یا کالا نمک وہی یوز کرنا یا پنک سالٹ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو سالٹ کھانے ہیں سالٹ میں آپ کریمی سوسس کے بجائے آپ سالٹ کے اندر آلیو آئل یا ویل کیوگر یوز کر سکتے ہیں اور گوکم مولی یوز کر سکتے ہیں آپ جو چکپی ہوتا ہے اس کو پیس کے ہمس کر کے اس کا سالٹ بنا سکتے ہیں تو ایسی چیزیں اپنی ڈائیٹ میں ایٹ کرنا شروع کر ڈاکٹر 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 سوال آتا ہے کہ یہ جو نمک کی ریکوارمنٹ ہے ہماری باڈے کی یہ انیورسل ہے اس کی ماترہ یا پھر یہ ایج اور پرسن ٹو پرسن بھی کر سکتی ہے یہ آپ نے بڑا ایمپورٹن سوال پوچھا ہے دی ٹو ڈی پریکٹس میں ہم لوگ جو جب آتے ہیں کبھی کبھی ان کی ڈیاغنوس اسی اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے ہم کو ملتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے ہمارا ٹوٹل انٹیک کم ہوتا ہے تو ہم اس کے حساب سے اپنی نمک کی ماترہ کو ریگولیٹ کریں اس کے لئے کوئی ٹوٹوریل لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو زبان ہے اس میں بڑے اچھے سینسر لگے ہوئے اور قدرتی جتنی چیزیں ہیں جتنے بھی ویجیٹیبل سیلز ہیں جتنی بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں ان کے انگریڈینٹس میں بھی سوڈیم ہوتا ہے اور بڑی انٹریسٹنگ بات مجھے بہت بات میں پتہ لگی کہ ڈاکس کو ہم کھانا دیتے ہیں اگر سالٹ ڈاکس کو دے دیں تو ڈاکس کی ڈیٹ ہو جاتی ہے تو باڈی جو ہے ایسے ہارمون ہوتے ہیں جو باڈی کے اندر سوڈیم کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو اگر ہم اتنی نمک کم کھائیں گے ایسا نہیں ہے تو دوسرے دن اگر مچار کھالیں گے تو ہم ہائی پر نیٹری ہو جائے گا تو بلکل باڈی ریگولیٹر ہوتی ہے لیکن یہ سب ریگولیشن ایج میں کم ہو جاتے ہیں اسی طرح سے بہت چھوٹے بچوں کو ہم نمک اور شوگر ایج ہوتی ہے اس تک نہیں دیتے ہیں دو سال تک ہم شوگر ایوائیٹ کرتے ہیں بہت چھوٹے نیو بارڈز کو پہلے ہمارے زمانے میں گھٹی ایوٹی دی جاتی تھی لیکن ہم شوگر ایوائیٹ کرتے ہیں اور سوڈیم بھی جیسے میں ایک ہارمون کا نمک نیٹری یوریٹک ہارمون وہ سوڈیم سے ڈیریکٹ ریلیٹی ہوتا ہے اسی طرح سے جو بڑی میں اسٹیروڈ سوتے ہیں اسٹیروائیٹ سوتے ہیں وہ سوڈیم سے ڈیریکٹ ریلیٹ ہوتے ہیں پسینہ پسینہ جب نکلتا ہے آپ نے پوچھا تھا سمٹم بڑا امپورٹن سب سے پہلا لکشن یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم زیادہ سوڈیم کھاتے ہیں تو ہم کو پیاس زیادہ لگتی ہے تو واش آؤٹ سوڈیم تو یہ سوڈیم کا جو میکنیزم ہے صحیح آپ نے پوچھا آئی آئی سیلوٹ یو فور یور بریلیٹ کوششن کہ یہ ایج کے حساب سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے ینگ سٹرز کو بھی ایکسٹرا پکل ایکسٹرا پاپر یہ چاہییز سوڈیم میٹیبوریٹ ہوتا ہے جو ایوائیڈ کرنا چاہیے اور ہم کو تیس سے زیادہ اپنے صحت کا خیال لگنا چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ابھی ورلڈ انٹرنیشنل کارڈیولوجی والا ہمارا ورلڈ ہال ڈی آ رہا ہے میں کہتا ہوں 3 وائٹ کو ایوائیڈ کریے 3 وائٹ میدہ شکر اور لمک یہ 3 وائٹ اگر ہم ایوائیڈ کریں اور کیڈنی کے پیشنٹ کے لیے گلابی سیندھ لمک بلکل ایوائیڈ کرنا ہے کیونکہ اس میں پوٹیشیم کی زیادہ ہوتی ہے تو اگر ہم یہ بیلنس رکھیں گے اور ہم زیادہ چٹ پٹا نہیں کھائیں گے تو آج کا پروگرام آپ مبارک پھر سے دیتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم سوڈیم کے پرکوک سے کم سے کم بچ سکتے ہیں یہ پریون ٹیبل ہے اور یہ لائف شیور بھی میں آتا ہوں ڈاکٹر ولی آپ کے پاس میں ڈاکٹر آنیل کا یہاں پر رکھ کروں آپ آپ سے ہم نے ایک ڈیٹنگ کی کو کس طریقے سے ایڈورس لی ایف کر سکتا ہے ان کو اور ان کے بچے کو دیکھ جہاں تک پریگننٹ لیڈی کا تعلق ہے تو کچھ ہارمونل چینجز کی وجہ سے کچھ بیس لائن فیزیولوج چینجز ہوتے ہیں اسٹروجن پروڈیسٹرون کے ڈیفرن بیلنس کی وجہ سے خلوڈ ریٹینشن ہوتا ہے اوورال آپ دیکھیں گے کہ جب بھی لیڈی پریگننٹ ہوگی تو ایڈ ٹو ٹین کیجی ویٹ گین ہوگا پیروں میں سوجن آئے گی ڈالیوشنل ہائپو نیٹریمیا ہوگا اور سرپرائزنگ لی جو ہارمونل چینجز ہوتے ہیں ارلی پریگننسی میں تو اس میں چٹ پٹا کھانے کی اشہ زیادہ ہوتی ہے موروبر جو ہارمونل چینجز کے وجہ سے پرابلم ہوتی ہے اس کو بلتے ہیں ہائپر ایمیسز گریویڈیرم اس کا مطلب ہارمون جتنے زیادہ ہو جاتے ہیں پریگننسی میں پہلے تین مہینے پریگننسی میں کی آپ کو ریپیٹیڈ وومٹنگ ہوتی ہے اس وومٹنگ کو دبانے کے لئے چٹ پٹا کھانے کے وجہ سے جانے انجانے میں سوڈیم اندر جاتا جو تین زیادہ ہوتی ہے نورمال جیسے والے صاحب نے بتایا کہ ایک یانگ ویمن میں اتنی کوئی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ آٹو ریگولیشن بہت اچھا ہوتا ہے پر کچھ بیماریاں ہوتی ہیں تھرڈ ٹرائمیسٹ پرگننسی میں جن کو ہم بولتے ہیں ایکلیمسیا ہائپٹینشن ڈائیبٹیز وہ ٹیپیکلی اگر آپ زیادہ سالٹ لیں گے تو وہ پرابلم اگریویٹ ہوگی یہ جنرل پرنسیپل ہے کہ آپ اتنا ہی لو جتنا آپ کو شریر کی ضرورت ہے جیسے اگر آپ بار بار سوکھ رہی ہے آپ زیادہ لگ تو ضرور پیجئے کوئی روکنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایسی جگہ پر جہاں پسینہ زیادہ ہوا یا وامٹنگ ہوگی کوئی نقصان نہیں ہے پر اگر آپ جنرل پرنسیپل اگر یہ مان کے چلیں گے جتنا آپ کا شریر مان ہوتا ہے سوڈیم اب جتنی یہ ساری چیزیں اچھے ٹیسٹ والے ہوتی ہیں زائقہ اچھا ہوتا ہے اور جیسے میں بتایا کہ ہرمون چینجز کی وجہ سے یا ہائیپر ایمیسز کی وجہ سے یہ تیننسی ہوتی ہے کہ آپ چیز کھائیں کہ آپ کے اٹینشن نوزیا وامٹنگ اندر اندر جاتا ہے پر اگر آپ ہیل دی ہیں جیان گیا کو موربی جیسے ڈائیابیٹیز بلڈ پریشر نہیں تو یہ تانگ نہیں کرتا اگر آپ ایک ایک لیمسی ہے ہائیپر تینشن ہے پیدیل ایمی پر پریگننسی کی وجہ سے آتا ہے جن یا ایک ایک ایفرٹ جی بلڈ گینیک ایک بلڈ 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 آج ہم بارک کر رہے ہیں نمک کے سنتولن کی کیونکی اگر سنتولن نہیں بنایا تو پھر کم بھی نکسان دائک ہے اور زیادہ تو نکسان دائک ہے ہی ہم سیدھے رکھ کریں گے ڈاکٹر گیتی کا دوڈ ساب جیسا میں نے بلڈ پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ جس کو چٹک نمک کھانے کی عادت ہے اب اس بری عادت سے چھوٹکارہ کیسے پائے جائے وہ کون سے ٹپس ہیں جس سے آدمی دھیرے دھیرے چٹک نمک کھانے کے آج سے دور ہو سکتا دیکھے نمک نمک کے ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ اس میں نیبو ڈال سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ہنگ کرڈ ہمس کر سکتے ہیں آپ اس کو آلٹر کر لیجیے تاکہ آپ سالٹی فوڈز کے بجائے زیادہ ایسے کھا لیجیے تاکہ آپ کو سواد بھی آجائے آپ ادرک لسن سوگر دونوں چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو نقصان کرے گی تو انسٹیڈ آف دی آپ اس کے علمت لیجیے اگر ہم بچوں کو برگر دے رہے ہیں تو برگر کے ساتھ ہم sauce ketchup کے بجائے ہم برگر کے ساتھ فرنچ فرائز نا دے کر ہم برگر کے ساتھ ملے گی جو بہت ایمپورٹنٹ ہے تو ہمیں ایسا کر کمپلیٹ ایسنشل ڈائیٹ یہ ٹیول پہ رکھا جو نمک ہے اگر اس کو ہٹا دیا جائے ٹیول سے یہ بھی کچھ ساہک ہو سکتا ہے بلکل ہم اس کو ہٹا سکتے ہیں سب سے پہلی بات ہے کھانے میں ایکسٹرا سالٹ اوپر سے ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتے ہے میں فٹا فٹا ڈاکٹر والی کا رکھ کروں کیونکہ سمیں کی کمی ہے اور سب سے مجھے چھوٹی چھوٹی پرتکریہ لینی ہے ڈاکٹر سوال ہے بات روم جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے چہرے میں آنکھ کے نیچے کا جو یہ حصہ ہوتا ہے اس پر دیکھیں کہ ایکسٹرا بیگی نیس ایکسٹرا ڈھیلا پن یا ایکسٹرا سوزن تو نہیں ہے دن کے آخر میں اپنی جو لیک کی بول ہے جس کو شن یا ٹیویا کہتے ہیں اس پہ گھڑھ بنا کے دیکھیں ہاتھ سے گہر تو نہیں بڑھ رہا ہے اور اپنا بلڈ پیشر پابندی سے چیک کر رہے تاکہ آپ کو اپنے سوڈیم کے بارے میں ایک ایک لگ رہی ہے ایک سوڈیم زیادہ کھائے ہوا ہے اگر آپ کا ویڈ بڑھ رہا ہے تو بھی ایک سوڈیم کھائے ہوا ہے اگر آپ سوڈیم سوڈیم کھائے ہوا ہے لو سوڈ میں کنفیوزن ہوتا ہے موسکولر چوچنگ ہوتی ہیں اور ایج میں بہت کومن کومٹیکیشن ہوتا ہے تو اس سب کی ساب دھانی ہم کو ایک بیلنس دی پروچ کے ساتھ اور پلیز جائنیز کھائیے بلکل میں آخری سوال میرا آپ سے دو چیزیں آپ سے جان نی ہے کہ سوڈیم ہمارے شریر میں کم ہے زیادہ ہے اس کے لیے ہم کیا کوئی ہے تو یہ ہفتے میں ایک دن دو دن یا اس سے زیادہ ہو سکتا یا پھر کتنا پروفیکٹ رہے گا دیکھئے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جہاں تک اپنی باڈی کی ایگزیکٹ سوڈیم لیول کی اسیسمنٹ کا طریقہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے جیسے اگر آپ پیٹ پیر میں سوڈیم بھی ہے پیٹ پھول ہو تو ڈالیوشنل ہائپونیٹری میں ابھی ہو سکتا ہے تو بیسٹ وی جیسے سوڈیم بیسٹ جس میں سوڈیم پٹیشن آویلیبل ہے پر اگر آپ جنرل پرنسیپل فالو کریں گی کہ ایڈیٹ سالٹ نہ لیں پکل نہ لیں چٹنی نہ لیں ایسی چیزیں نہ لیں تو ٹھیک رہے گا جہاں تک آپ سوڈیم کا ورث رکھیں سوڈیم پٹیشن جیسے میں نے سب سے پہلے اپنی بیسک نالج کے بارے میں بتایا تھا کہ اتنا ایمپورٹن ہے کہ اس کے بینہ گزارہ نہیں ہے سوڈیم کا نارمل لیول باڈی میں ایک سو پینتی سے ایک سو پنتالیس رہتا ایک سو پنتی سے کام ہوگا تب بھی نقصان ہوگا ایک سو پنتالیس سے زیادہ تب بھی نقصان ہوگا تو ایکیوٹ پرابلم ہو سکتے ہیں اگر آپ بلکل سوڈیم بند کر دیں باڈی میں لو سوڈیم سے تو جیسے میں نے بتایا ایمیجیٹ ڈیتھ ہو سکتی ہے آپ کو سیزر ہو سکتے ہیں مرگی کا دورہ پڑ سکتا ہے بےہوشی ہو سکتی ہے تو ورث رکھنا جائز نہیں ہے پر ریگولر بیسیس بے آپ ضرور اس کو کرو جیسے آپ نے فرمایا ایک بہت اچھا اگر ہم نے آج ایک کہہ رہی ہوں میسیج آپ کی ڈاک سے آپ کے شو سے لینا ہے کہ نمک دانی ہوتی ہے اگر وہ ہٹا دیں I think it will do a good service to the human بہت شکریہ ڈاکٹ ساں ہم سے بات چیت کرنے کے لئے ڈاکٹ وری آپ بہت شکریہ ڈاکٹ گیتی کا بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ نمک کو لے کر اگر کوئی دیماغ دوویدہ ہے کنفیوزن ہے کوئی اسمنجس ہے آج اس کارکرم کے ذریعے وہ دور ہو جائے گی نمک کھانا ہے لیکن سنتولن بنا کے رکھنا ہے سنتولن بہت ضروری ہے کہ نمک کے لئے ہی جیوان کی ہر کشتر کے لئے سنتولن بہت ضروری ہے